زونی نے کھانا ہے جی یہ والا ناشتہ تو یہ ناشتہ کیا ہے یہ ہے سکونز اور اس کو ہم نے ایسے لگانا ہے جی کٹ میڈل سے اس کے کر لینے ہیں دو حصے دیکھیں ایزی دو حصے ہو گئے اس کو ایسے رکھیں گے دوسرے والا سکون لیں گے اور یہ مریم نے بھی یہ کھانا ہے تو زنیرہ اور مریم کا آج کا ناشتہ یہ ہے خیر سے ایسے کر کے سٹو بریز دے ہم نے یوز کرنی ہے کلوٹڈ کریم پڑی ہوئی ہے اس کو کریں گے پیچھے اس کو کریں گے آگے تو گند جو ہے بچے سمیٹیں گے بچہ پارٹی اور ہم نے لینی ہے کلوٹڈ کریم اور کلوٹڈ کریم کو جی یہ دکھو ملائی یہ ملائی ہے کوئی سے بھی دے کے چھوڑی ایسے سب کے اوپر سپرٹ کر لینی ہے اور اب ہم نے اس کے اوپر سٹو بریز جو ہے جیسے جیسے آپ کا دل کرتا ہے بریگ بریگ کاٹ کے ڈال لیں اور یہ بڑا سمر میں تھنڈا تھنڈا بچوں کو اچھا لگتا ہے اس کے اوپر آپ اگر میپل سیرپ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں ہلکا ہلکا ہنی ہے ہنی ایسے اوپر کر سکتے ہیں ہم نے بس سٹو بریز ایسے ڈال کے پٹھیاں سے دیاں کٹ کے بس اور یہ تھوڑ سے زیادہ سوفٹ ہے سٹو بری اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے جن سٹو بریز کی حالت ٹھیک ہے وہ بلے استعمال کرنی ہے اور ایلو جی صبح ایزی پیزی ناشتہ کوئی کوالا نہ زیادہ محنت کرنی پڑی نہ چلاؤن کرنا پیا نہ مطلب کہ کوئی کوئی اور کچھ کرنا پڑا تو یہ دیکھیں یہ تیار ہے آپ بھی بنائیے گا کھائے گا ایزی ناشتہ سکونس بھی کروٹڈ کریم اور سٹرو بریز بلو بریز بھی ڈال سکتے ہیں کیویز بھی ڈال سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں امیجنیشن اپنے خود استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلو جی اٹھاؤ اپریڈر نے مریم جا کے ناشتہ کرو اسلام علیکم جی دوسری کہنا ہے کہ گند پایا ہے جی ویلکم بیک ٹو امی حلیمہ کیچین میں بنانے جا رہی ہوں آج خیر سے چٹے چنیں کیسے بنیں گے ایک بڑی جلدی کوئی ایسی رسپی ہے دو ٹوماتر لیے ہم نے اور اس میں ہم ڈالیں گے جی پیاز بریگ بریگ تین گوڈ سائز کے جو ہیں انین پیاز ڈال دیں گے یہ دیکھیں ایسے یہ ڈال دیئے ہم نے اور اب اس کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے جی دو جنجر گارلکی کی جو ہے کیوبز تو جی گھر واپس آ چکی ہے بیک ٹو نورمالٹی گھر کا کام شروع ہو چکا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو کیا چل رہا ہے تو یہ جنجر گارلکی جی ہم نے اس میں ڈال دیئے اب ہم نے جو چنے تھے وہ میں نے ایک ٹی سپون میٹھے سوڈے میں بائیو کاربینیٹ جو سوڈا ہوتا ہے اس میں ڈال کے رکھ دیئے تھے اور اب ان چنوں کو میں نے اچھی طرح سے دھو لینا ہے تو انتوں بعد میں نے کیا کرنا ہے میں نے ان کو نتار لینا ہے پانی ڈرین کر لینا ہے سارا اس میں سے اور جو چنے ہیں ہم نے ایسے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں یہ دیکھیں جو چنے ہیں وارڈ چنے یہ میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے اور یہ ماشاء اللہ سے جی ہوں نا بڑے صحت بند ہوگئے نا تو اچھی صحت لگ رہی ہے ان کی اس کو میں ہم نے ایسے میں نے سارے چنوں کو اس کے اندر بھی ایڈ کر دینا ہے اور پر ایڈ کر دینا ہے پر اس سے کہلے میں اس کے میں ڈالوں گی پانی حسب ضرورت کے کتنی آپ کو پانی کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی بھنائی بھی ہونی ہے خیر نل اور اس میں اب میں ایڈ کروں گی پانی اور ایڈ جائیں پانی خوشک ہو جائے گا پھر اس کی بھنائی ہوگی تو چلیں اس میں ایڈ کرتے ہیں مسالہ جات چولا جی ہم نے جلا لیا ہے لائٹ میں آن کر لوں گی تاکہ آپ کو اسے طرح سے دکھائی دے اب اس میں مسالے کون کون سے جانے ہیں وہ ڈالیں گے ون ٹی سپون میں نے کالی مرچ یہ جی میں نے آج صبح پی سی کیونکہ ختم ہو چکی تھی اور اس کے اندر میں ہلڈی ایڈ کروں گی جو ہے ون ٹی سپون ہلڈی کا دادڑی کی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون جائے گی ایلو اس کے علاوہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے جی میرا جو چلی پاورڈر ہے اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا جیسے ہلڈی نماغ کلر ہے پتہ نہیں کیوں اور یہ لیا ہے یا ایسے تھا تو چلی پاورڈر ون ٹی سپون ایڈ کریں گے یہ اے بجا سے مرین میں نوائی کہ یہ ایسا کیوں ہے ہم نے ڈالنا ہے جیس کے اندر ون ایڈ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ سولٹ کا حسبے ذائقہ آپ کو جتنی بھی ہے کامچائد ہے اس حساب سے آپ نے ایڈ کر لینا ہے اور میں ڈالوں گی ون ٹی سپون ایڈ ہاف نہیں ون ٹی سپون ہی گرم سارے کا ڈال رہی ہوئی تھی ٹھیک ہو گیا اور اب ہم نے اس کو لگانا ہے پریشر کو کر اویل جو ہے میں ساتھ ہی ڈال دوں گی کیونکہ مجھے ایسے بہتر لگتا ہے کریمی بنتے ہیں تو اویل لیں گے آدھا کپ اویل کا اولیو اویل کا جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے چمچ سے مکس کر لینا ہے اور لگا دینا ہے جی پریشر جی پاکستان کا جو تھا ماشاءاللہ ٹرپ بڑا اچھا گزرا زبردست گزرا ابو جی کے ساتھ ابو جی کا ٹائم بچوں کے ساتھ اور نائس وقت جو ہے گزر گیا اب بیک ٹو نورمالٹی گھر میں تو بڑا دل کرتا ہے کہ پھر کیا ایسا ہوتا کہ ابو جی ہمارے ساتھ ہی آ جاتے پر ہزار ہزاروں خواہشیں ایسی جی کہ ہر خواہش پہ بندے کا کہتے ہیں نا دو نکلے اور دعا نکلے کہ یا اللہ سر درہن سلما کے یہ جو ہے واقعی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ابو جی ہمارے پاس آ جائیں اور ان کا پلائے جو ہے چل رہا ہے اور وکیل جو ہے ہم نے یہی سے کیا ہے انگلینڈ سے جو زنیرہ کا کام کیا تھا زنیرہ کا کام ہوا ہے جسے وکیل نے کیا تھا سیم لوگ کی وکیل جو ہے ہم نے یہ سے ہی ہائر کیا ہے کیونکہ پاکستان تو بتایا نہ کہ کیا تھا تو اس وکیل نے بڑا کام خراب کر دیا تھا ہمارا ابو کے کیس کو دھیڑ کے رکھ دیا تھا ستیہ ناس کر دیا تھا تو اور پیسہ بھی اتنا زیادہ لگ گیا کہ پوچھے کچھ نہ اور ابھی ہم نے جس وکیل سے ماشاءاللہ سے زنیرہ کا ہم نے کیس فائل کیا تھا اور خیر سے ماشاءاللہ وہ ہمارے پاس ادھر موجود ہے اور یہ میرے امی کی بھی خواہش تھی میرے بھائی کی بھی خواہش تھی میرے ابو کی بھی کہ میں زنیرہ کو اپنے پاس لے جاؤں تجھے اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے تنی توفیق دی اللہ نے بڑا کرم کیا اللہ کا بڑا فضل ہے باقی اللہ تعالی مجھے ہر قسم کی کوتاہی سے جو ہے اس میں محفوظ رکھے اللہ معاف فرمائے کہ میں اس بچی کا اپنے بچوں سے زیادہ دھیان رکھ پاؤں اپنے بچوں سے زیادہ خیال کر پاؤں اور واقعی اس اس کو اس وقت ضرورت ہے تو میرے جو ہزبنڈ ہے اور ہم ایک بچے ایک ٹیم ورک مطلب کہ ایک ٹیم بن کے انشاءاللہ زنیرہ کا خیال کریں گے اس کی دیکھ بھال کریں گے اس کو وہ پیار اس کی وہ تربیت جو اس کو چاہیے ہے پوری پوری اس کو دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی تاکہ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے ساتھ ساتھ جو زنیرہ ہے وہ بھی ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ آمین تو چلیں جی ابھی میں لگاؤں گی پریشر اور ملتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر میں تو یہ دھک کر میں نے لگا دیا ہے پریشر لگا دیں گے اس کو سیٹی یہ ریڈی ہے اور ملیں گے آپ کو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی پریشر کو کر مجھے چاہیے تھا دوسری ہنڈیا کے لیے تو میں نے چلیں جو ہیں اس پتیلے میں شفٹ کر لیے ہیں پھیر سے اور کیونکہ وہ پریشر کو کر تھوڑا ساتھ تانگی ہوئی تھا تو کھلے پتیلے میں ڈال دی ہیں کہ جو ہے چلیں آرام نال پکن سانس نہیں بند کرنا جی ہم نے چنوں کا تو اس لیے اب ہم اس کو پکا رہی ہیں یہ دیکھیں اور اب اس میں پانی ہے خیر سے پانی خوش کریں گے اور پھر جو ہے ان کی کریں گے ہم بھونائی تو ان کو ہم ایسے ہی پکنے دیتے ہیں تو جی پریشر کو کر کو ہم نے جو چنے لگائے تھے نا میں نے اس کو کیا کہتے ہیں میٹھا سوڑا لگا کے بھگوئے ہوئے تھے ون ٹی سپون ڈال کر تو اس کی ویسے چنے جلدی کھو جاتے ہیں تو ہم نے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ آپ نے بیٹ لگانا ہے ویٹ لگانے کے بعد بھی پانی اس میں موجود تھا ابھی میں اس کو بڑے پتیلے میں ڈال کر اب اس کو میں اچھے طریقے سے بھونوں گی پانی خوش ہو جائے گا اس میں ہم کھوڑ سے اور مسالے آپ کو میں ایڈ کرتی ہوئی نظر آنگی جب یہ اس کا مسالہ تیل چھوڑ دے گا تک تو اسی اتنی دیر تک ہم اس کو ایسے ہی پکاتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے مسالے نے تیل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور اب میں نے کیا کرنا ہے میں گرم پانی وہی کیٹل والا جو ہے میرے پاس پڑا تھا پر تھوڑا ہے اور ڈال کے گرم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیٹل کا پانی جتنا آپ کو درکار ہے جتنی دا چاولوں میں جتنا چھوڑا اچھا لگا اسے ساپ ساپ ڈال لیں میں اسے ساپ سے ڈالوں گی اور میں اس کو اچھی طرح سے ہلا ہوں گی آج میں نے بلکل ہلکی کر لی ہوئی تھی ابھی میں نے کی ہے تیز اور اس کو آنے دیں گے والے پانچ چھے منٹ اور ہمارے جی چکڑ چھوڑے بھی کیا ساکتے ہیں نانو اور کیا کہتے ہیں چنے بھی ہے دیکھو زبرتس نائسلی کوکت سوفٹ اور اس میں اگر آپ دے گی مرچ ڈالیں تو وہ آپ کو جو ہے نا جو لال لال رنگ نظر آتا ہوتا ہے چونوں میں دے گی مرچ ہوتی ہے تو میں ویڈی کرتی ہوں ڈال لیں کیونکہ بچوں نے کھانے ہوتی ہیں کلرنگ ہوتی ہے تو جتنا کلرنگ سے بچ سکتے ہیں کلرنگ والی پروڈکٹ سے بچیں کیونکہ وہ بچوں کی ہیلتھ کے لیے مینٹل ڈیویلپرمنٹ کے لیے جو ہے نئے ٹھیک وہ چیزیں تو ان کو ہم جی اپالہ دیں گے اور میں کارٹیوں ساتھ میں دھنیا اور ہری مرچ ہے اور ماشاللہ سے جی تیار ہو چکا ہے اگر آپ نے کوئی مہمان آ رہا ہے یہ تمہیں گھر میں گھر والوں کے لیے بنایا ہے نا تو زیرے کا دیسی گھی میں ہلکا سا تڑکا لگا کے زیرے کو آپ اس کو اوپر ڈال دیں گے بگار کے تو اس کی شکل بھی اچھی لگے گی اور یہ زبردست لگے گا پر میں کیا ساتھ میں جو ہری مرچے ہیں وہ ڈال دیں گے اور خیر سے یہ دیکھیں ہمارے چنے دلیشری سلی جی دیار ہو چکے ہیں آج میں آپ بند کر دوں گی کیونکہ یہ پڑے پڑے چنے یہ دس مٹا سی پڑے رہیں گے تو یہ گاڑے ہو جائیں گے دھنیاں ڈال دیا ہے ہلکا سا نیچے سے ہلاج اللہ لیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے دھنیاں میں رچ پس جائے تو یہ تھی جی چٹے چنیاں دی ریسپی تے پکائیوں تے کھائیوں تے دعاوں اچھی یاد رکھیو ڈونٹ فگیٹ لائک اور سبسکرائب ملیں گے آپ کو اکین جزاکاللہ خیر السلام علیکم ہم ہیں جی آ کے بیٹھ یہ کار میں بچوں کو لے کے جا رہے ہیں لائبری سب کو پوری پارڈ پارٹی تیار ہے ساری پارٹی کار میں ہے جی تو چلو جی لیس گو ان ہاف پارٹی لائبری میں چپ کر کے بیٹھ کے کتابیں پڑھنی ہے تو جی سوچا پہلے میٹ شوپ کا چکر لگا لیں میٹ شوپ آئے یہاں سے میں نے لینی تھی کچھ چیزیں جمینہ نے بنانی تھی ایک ڈش اس کے لیے تو سوچا کہ آپ کو گھوم پھر کے گوشت دکھاتے ہیں چیکن کی ہر ورائٹی موجود تھی لیکز بریسٹ تھائی نیبلیٹس تھے ونگز اور لیور بس پوٹے تک اور ہم نے آم لیے یہاں سے کیونکہ بچے مینگوز کو بہت مس کر رہے تھے تو ایدکو جی تین ڈبے ایک ڈبے میں چار آم ہوتے ہیں اور یہ تین ڈبے جو تھے گیارہ پاؤنڈ کے لگے ہوئے تھے اور یہاں سے ہم نے ٹین ٹماتر بھی اٹھا لیے کیونکہ ٹین ٹماتر اچھی پرائس میں لگے ہوئے تھے یہ والے فائی فورٹی نائن کے تو یہ دیکھیں ٹین ٹماتر این اوپر امبادی ٹیشی لاشا ڈیسی تو یہاں یہ ہے جی ہیلی فیکس میں مکہ سٹور ہوتا تھا پر اب کسی اور نے ٹیک آور کر لیا ہے تو آپ اس کا نام جو ہے پتہ نہیں کیا ہے پر یہاں ہر چیز اویلیبل ہے پانڈے چمچ اور چھابے جو مرضی چیز گھر کی ہو وہ ضروری یہاں موجود ہے اور مٹی کی ہانڈیاں وغیرہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ورائٹی ہے موجود ہے تو سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا ایک یہاں کا راؤنڈ کروا دیں اور پھر میں نے پائے لیے اور چھوٹے بکرے کے جی جو پائے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں وہ کٹ کٹ کے جی رکھ رہے تھے اور بڑے زبردست پھر ہم لائبری آگے اور لائبری آپ کو دکھاتے ہوں یہ ہیلی فیکس کی لائبری ہے بہت بڑی ماشاءاللہ ساف ستری اور یہ دیکھیں زونہ بیٹھ کے یہاں بک پڑھ رہا ہے تو سوچا کہ آپ کو اے دکھاؤ دکھاؤ تو بک پڑی جا رہی ہے جی خیر سے اور سارے ایسے ہی لینو لین آگے بڑھے ہوئے تھے تو اس کو لائبری کا چکر لگوایا کہ یہاں صرف کتابیں ہوتی ہیں خموشی کے ساتھ کتاب پڑھتے ہیں آج تاہی سے اس کو بتا رہے ہیں چیزیں دکھا رہے ہیں تاکہ اس کو ذرانہ ایک پہچان ہو جائے چیزوں کی اور جو ہے بچے کو سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہے اس ایج میں اور دماغ سپنج کی ماند ہوتا ہے سپنج جی کتنا ہر چیز جذب کر لیتا ہے اور یہ اوپر سے ویو جی لائبری کا میں آپ کو نیچے سے دکھاؤں اور موسم بہت شاندار ماشاءاللہ سے حسین جمیل موسم جی اور یہاں بیٹھ کے سارے بچے ماشاءاللہ میرے کتابیں پڑھے تھے یہ زونی کی اپنے بکس لیں گھر لے کے جانے کے لیے کہ گھر جا کے یہ کتابیں پڑھ سکتی ہے تو یہ والے بکس نے خود چوز کی چار کتابیں اور بچوں نے بڑوں نے اپنے اپنی کتابیں پڑھ لیں اور یہ لائبری کے اندر تھوڑی تھوڑی ایسے چیزیں تھیں جو انہوں نے ایسے شیشے کے اندر رکھی ہوئی تھی تو سوچا کہ آپ کو دکھائیں کہ خالی کتابیں ہی نہیں یہاں اور بھی ایسے چیزیں ہیں کہ بندہ کھڑا ہوکے دیکھتا ہے پڑھتا ہے کہ جی یہ کڑی چیزیں اور کافی بڑی لائبری میں اوپر کے فلور سے آپ کو دکھا رہی ہیں اور یہ ونڈو اتنی ان کی نائس اور اس ونڈو سے باہر کا بیو بڑا شاندار نظر آتا ہے اور بہت بڑی ونڈو اور ماشاء اللہ سے بیوٹی فول کیونکہ یہ پرانے دور کے زمانے کی بیلڈنگ ہے تو جی ونڈو بھی پرانے دور کے زمانے کی اور یہاں انہوں نے ڈبوں کے ساتھ یہ گھار ڈبوں کے ساتھ جو ویسٹ نے کیے کارڈ بورڈ کے جو بوکسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ گھر وغیرہ بنائے ہوئے تھے پھر جی ہم نچے آئے اور کتابیں وغیرہ اٹھائیں اور یہاں سے سوچا کہ آپ کو نچے کا کچھ جو ہے دکھا دیں رنگ برنگی چیزیں اور یہاں سے پھر خیر سے ہم لائبری سے کتابیں اٹھا کے جمینہ نے اپنی لیں زنیرہ کی لیں یہ اور ادھر پر ہو رہا ہے جی دینر گرم آلو گوشت گرم ہو رہے ہیں چنے اور ساتھ میں ابار رہی ہوں چاول اور یہ کل بنایا تھا لائف ٹوبر ہے فنش کریں کھانا ضائع نہیں کرنا میں نے کہا آج یہ ختم کرو کل نیا بنے گا تو سب ماں کے لیے بہنوں کے لیے جی بھائیوں کے لیے ٹپ ہے کہ کھانا ضائع نہیں کرتے روزانہ فریش نہ بن سکے تو پہلے والا ختم کریں پھر جو ہے دوسرا بنائیں تو چلو میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم بھی ایسے کرتے ہیں تو ایسے کرنا چاہیے یہ ہے جی آج کا دینر سیلڈ ہے چنے ہے آلو گوشت ہے اور یہ چاول ہے جو کہ اب ہم کھائیں گے دینر کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ میں نے آوکادو پر لیمون چھوڑا ہے نیمبو نو چھوڑیا جی نیمبو پر نمک ڈالا تھوڑا سا اور یہ ہے اور یہ دیکھیں جی یہ بھی کسی کا دینر ہے میری بڑی باتی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ جی کلوٹر کریم آٹ او ڈیٹو ہوجانی ہے اس کی ڈیٹ اکسپائر ہوجانی ہے تو میں یہ کھا لیتی تو میں کہا چلو جی اور یہ رہا ہمارا آج کا دینر آرزونا جی آئے ہیں ادھر بروڈوے آج 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 کہہ رہے ہیں ادھر سے جاؤ یہاں سے نکلو فوڈ ایریا آئے گا فوڈ ایریا میں سے جا کر یہ دیکھو زونی آپ کی فرنڈز یہ دیکھو یہاں کی اائیف سی بھی ہے سبوے بھی اور یہ شوف� ہیں یہاں یہ رہا ڈبلیو اے سمیتھ انہوں نے کہا تھا پوسٹ آس آفیس کے اندر آج آرزو کھانے دیچ ہوگا کہ دیکھتے ہیں الآن آج 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 تر سب سے پیچھے ہے پوسٹ آفیس آج擠math آج 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 آجہ ہوگا میں جا آپ کیا پھر mesmo ایک آج 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 mere millions بچوں کے پڑھنے پڑھانے کی چیزیں کھانے پینے والی نہیں پڑھنے پڑھانے والی میں اور زونی آئی ہیں جی یہاں وہ کلیکٹ کرنے کے لیے یہاں سے ایک دو چیزیں کلیکٹ کرنی تھی آرگاس یہ اٹھالو یہ اٹھالو ڈیڈی کا کی بورڈ زونی جا کے دیڈی کو خود دے گی ہاں خود دینا نا اور آگاس یہاں سے کی بورڈ مگوایا تھا یہ دیکھو زونی نہیں ہے بھائی کہ پانی پینے دگم دیکھو کتنا ڈالا سارے ریپر تو چلو جی آرگاس سے ہوا ہے فوسر سکوئر آئے تھے بس کام 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 دن رات کریں ہم کام جب کام سے تھک جائیں تو ہم لوڈ کریں اپنا وہ لوگ بس یہی کچھ ہے آجو چلے زونی موسم دیکھو کتنا اچھا ہے یہاں آج ہے نا ماشاءاللہ سے آج گرمی لگی ہے جی آج سانو گرمی لگی اور ابھی میرا دل کر رہا ہے کوئی ٹھنڈ ٹھنڈ چیز کھانے کو what about you zonera no are you fine are you okay yeah آپ نے نہیں آئیس کریم کھانی no کیوں نہیں اتنی گرمی پڑھ رہی ہے نہیں آپ کو لگ رہی ہے آپ کو نہیں لگ رہی نہیں آپ کو سردی لگ رہی ہے کی آئے زونی ٹیمپریچر آج اکیس ہے سردی نہیں ہے یہ گرمی ہے it's fine it's fine yeah میں پھر آئیس کریم لیتا ہوں اپنے لیے ٹھیک ہے ہاں کیا ہے اب آپ نے بھی کھانی ہے ہاں ہاں اب آپ نے کیوں کھانی ہے کہ آپ کو دل کر رہا ہے آپ کو دل کر رہا ہے چلا لیتے ہیں آئیس کریم یہاں سے پھر جاتے ہیں گھار what about you what about me میں بھی آئیس کریم کھاؤں گی کیونکہ مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے ٹرافک بہت زیادہ ہے کیا کریں ٹرافک بہت زیادہ ہے اس طرف میں جاؤں گی دوسری طرف دوسری طرف ٹھیک ہے آگے تو گھڑیوں دی لین لگی ہے تو وہ تو باس ہے جہاز ہونا چاہیتا ہے اپنا جہاز ہو یہ تھے مرضی بندہ اٹھی پہ رہے ہے نا لے لیں پہ رہے ایک جہاز اچھا گاڑیوں ٹھیک ہے جہاز بہت مہنگ ہے